دیوی اور سجنوں تو آئیے چرچہ کو آرمب کرتے ہیں سب سے پہلے بڑچکراسی والوں کے نام اکچھر کو جان لیتے ہیں جس وقتی کے نام کا پہلا اکچھر تو نا نی نو نی نو یا یا حرسی درگی یا حرسو درہو ہو اس کی راسی بڑچک ہوتی ہے ایسا سمب ہے کہ آپ کی جنم راسی جو ہے آپ کی جنم راسی کچھ اور ہو اور نام راسی کچھ اور ہو یا نام راسی کچھ اور ہو جنم راسی کچھ اور ہو لیکن بڑچک سے اگر آپ کا کہیں سے بھی کوئی کنیکشن بن رہا ہے آپ کہیں سے بھی لگن سے ہو یا جنم راسی سے ہو یا نام راسی سے ہو اگر آپ بڑچک ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی کارگر ثابت ہوگا آئیے چرچہ کو آرم بھ کرتے ہیں اور جاننے کا پریاس کرتے ہیں کہ کہاں سے کیا کیسے ہوگا سب سے پہلی چرچہ ہماری سرج سے شروع ہوگی دیوی اور سجنو سرج اچھ کے آپ کے کنڈلی کے چھتے بھاو میں بیراجمان ہیں اور یہاں پر میں یہ چودہ مئی تک رہیں گے چھتے بھاو میں سوری کے اے بیراجمان ہونے کے کارن جو ہے سو کیا ہوگا کہ سب سے پہلے سوری دیو دا سترو ناسا کی یوگ بنائیں گے کسی بھی پرکار کا کوئی دشمن بغیرہ اگر آپ پر میں حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے آپ کو ڈیویج کرنے کا پریاس کرتا ہے تو سوری دیو دا اس کا ناس کر دیں گے دوسرا کہ اس طرح میں سوری آپ کو چودہ مئی تک دیسوی بنانے کی کوشش کریں گے سوری کا یہ پریاس رہے گا کہ آپ اس میں بریوان رہیں آپ کو اسپرم کی کمی محسوس نہیں ہوگی ماتا جی کو کچھ کشت کا سامنا جرور کرنا پر سکتا ہے سریر میں بل کی کمی نہیں ہوگی کافی طاقتور کافی اور جوان اپنے آپ میں آپ محسوس کریں گے سریوان کی طور پر میں آپ جانے جائیں گے اور اس سمی میں نیائی کے فیور میں رہیں گے اور ہلتھ بائج کسی پرکار کی ایشو وغیرہ اگر آ رہی تھی تو اس سے بھی راحت محسوس ہوگی چودہ مئی تک چودہ مئی کے بعد جب یہ سوری دیبتہ یہاں سے چلے آئیں گے کونگلی کے سبتم بہاو میں دیبی اور سجنوں تو سبتم بہاو میں سوری کے آنے ایک قرن چودہ مئی کے بعد جیبن ساتھی کے ساتھ کسی بیسائپر میں کوئی ٹنسن تناب کے اشتدی اتپر نہ ہو سکتی ہے اور سوا بھی مانی بنے رہیں گے ہردہ سے تھوڑی سے کٹھو اور آپ اس سمی میں کہلا سکتے ہیں اس سور میں پورا بسواس ہوگا آتم رت رہیں گے اپنے آپ میں لین رہیں گے نہ ہی کسی سے کچھ لینا نہ ہی کسی کو کچھ دینا کہتے ہیں نہ نہ اودھوں سے لینا نہ مادھوں کو دینا وہ والی بات اس سمی میں سامنے آئے گی کچھ جگہوں سے آپ کو سابدھان بھی رہنا ہوگا کیونکہ اس جگہ پر میں آپ کا اپمان ہو سکتا ہے تو ایسے جگہوں سے تھوڑا سا سابدھان رہیں گے تو بڑھیاں رہے گا سوری کے بعد منگل کی بات کریں گے دیبی اور سجنوں منگل دیبتہ آپ کے کنڈلی کے پنچم بھاو میں بھی راجمان ہے اور پانچمیں بھاو میں ہی پورے مہینے رہیں گے منگل دیبتہ کے پانچمیں بھاو میں بیٹھنے کرنے سمی میں بدھی آپ کی بڑی اگر رہے گی بہتی اگر بہتی سگر چلنے والی تیجی سے چلنے والی کرودھت بدھی جس کو کہتے ہیں وہ بدھی رہے گی آپ کی جس کو کرانتیکاری بدھی کہتے ہیں وہ بدھی اس سمی میں آپ کی رہے گی تھوڑی سی کپٹ بھی کرنا پر سکتا ہے کچھ ویسن کے چپیٹ میں بھی آ سکتے ہیں آپ ہیلتھ بائی جیسو بھی کچھ پریسان کر سکتا ہے پیٹ سے سمبندیت کسی پرکار کا روگ وغیرہ کوئی آپ کو ڈیمیج کرنے کا پریاس کر سکتا ہے اس لیے میں آپ کو بتا دوں کہ سریر تھوڑا سا کالا پر سکتا ہے گپتانگ سے سمبندیت کسی پرکار کا روگ آپ کو پریسان کرنے کی خوشش کر سکتا ہے منگل پنچم بھاو میں ہے اور تھوڑا سا صبح و چنچل رہے گا وہ دھیمان رہیں گے اور سنتتی سے کسی بات کو لے کر کے سنتناب کلیس کے استطیق سامنے آ سکتی ہے منگل کے بعد بات کریں گے بدھ دیوتا کی بدھ کرلی کے پنچم بھاو میں ہے جو دس مئی تک مین راسی میں رہیں گے پنچم میں نیچ کے رہیں گے اور مین راسی میں پنچم بھاو میں رہنے کے قارن پھر بھی آپ کو یہ کچھ اچھا ہی رجال دیں گے جیسے کہ آپ کو پرسند رکھنے کی کوسس کریں گے بدھ دیوتا دس مئی تک کہ آپ پرسند رہیں گے آپ کی بدھی بہت کشاگر کرنے کا پریاس کریں گے گنوانی وقتی کے طور پر میں آپ جانے جائیں گے آپ سکھی کہلائیں گے اس وقت میں آپ کے سکھ میں کمی کا احساس نہیں ہوگا آپ ایک صداچاری وقتی کے طور پر میں بھی جانے جائیں گے بعد پریے یعنی کہ گائن بادن کا جو سامان ہے وہ سب جو ہے اس میں آپ کو بڑا مجا آئے گا اور ایک اچھے قبی بدوان اور ادھمی وقتی کے طور پر میں آپ اس وقت میں بدھ کے قارن جانے جائیں گے بدھ کنڈلی کے پنچم میں ہے پنچم کے بعد یہ بدھ دس مئی کے بعد چھٹے بھاو میں آ جائیں گے اور دس مئی کے بعد جب بدھ چھٹے بھاو میں آ جائیں گے دیوی اور شجنوں تمہارسی کہتے ہیں کہ اس وقت میں بیبیک کا سہارا ملے گا اپنے گیان اپنے بدھی کی بدلت سرہ کا سرہ کام کر بانے میں سکشنگون ہوں گے بعد بھی بعد بہت اچھے طریقے سے کر پائیں گے اس وقت میں قلعہ کرنا بھی آپ کو تھوڑا سا اچھا لگ سکتا ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہے آلسی تھوڑا سا آپ زیادہ ہو سکتے ہیں ہلتھوائی جیسو پریسان کر سکتی ہے ابھیوانی تھوڑے سے آپ کہلا سکتے ہیں اس وقت میں پریسرم کرنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے سر یہ تھوڑا سا درول ہو سکتا ہے اور کام باسنا کے طرف اور اس طریقے کے طرف آپ کا رجحان تھوڑا جھکاو زیادہ ہی محسوس ہو سکتا ہے تو بدھ کا ریال جو ہے کچھ معاملوں میں اچھا تو کچھ معاملے میں بڑا بھی ہے بدھ کے بعد گروہ کی بات کریں گے دیوی اور سجنوں دیو گروہ برسپتی جو ہے سکنڈلی کے سبتم بھاو میں براجمان ہیں اور پورے مہینے سبتم بھاو میں ہی رہیں گے سبتم بھاو میں دیو گروہ برسپتی کے براجمان ہونے کرنے اس وقت میں تو سب سے پہلے دیو گروہ آپ کو بھاگیوان بنانے کا پریاس کریں گے کہ آپ کو بھاگی کا کمی نہ ہو آپ خوب بھاگیوان بنے رہے ہیں بدھان بکتی کے طور پر جانے جائیں گے ایک اچھے وقتہ کے طور پر جانے جائیں گے کہیں پہ کوئی چھناب بغیرہ اگر ہونے والا ہے اس سمعے میں اور برشکر ایسے کہ کوئی بکتی اگر پردھانی کا چھناب لڑ رہا ہے پردھان کا چھناب لڑ رہا ہے تو وہ اچھے طور پر بھی بجائے ہوگا آپ کی نمبرتہ اس سمعے میں دیکھنے کو لہے گی آپ ایک اچھے جوتیس کے طور پر بھی جانے جا سکتے ہیں دہریبان بنے رہیں گے کہیں باہر جانے کا من کر سکتا ہے چہرہ سندر لگے گا اس طریقے سے پریم بنا رہے گا اور پرستری میں آپ دھیان زیادہ دے سکتے ہیں جو کہ ٹھیک نہیں ہے آپ کے لئے پرستری رت نہ بنے دوسرے کے استری کے ساتھ وقت بیتانے کا زیادہ ایک آنٹ میں پریاس نہ کریں آپ کے لئے اچھا نہیں ہے گروہ کے بعد بات کریں گے سکڑ کی دیوی اور سجنہ سکڑ کنڈلی کے چھٹے بھاو میں جو ہیں یہاں پر میں یہ انیس مئی تک رہیں گے اور انیس مئی تک سکڑ کے چھٹے بھاو میں رہنے کے قارن کیا ہوگا آئیے اس پھل کو سمجھتے ہیں چھٹے بھاو میں سکڑ کے بیٹھنے قارن جو ہے اس سمیمے آپ کو اس طریقے سکھ سے بنچت رہ سکتے ہیں بہت سارے مطر اس سمیمے آپ کے بن سکتے ہیں آپ ایک لیکن دوراچاری وقتی کے طور پر بھی جانے جا سکتے ہیں آپ میں غلط آچرن بھی اس سمیمے آ سکتا ہے مطر سے سمبندیت کسی برکار کا مطر مارگ سے سمبندیت کسی برکار کا روگ و عیسو آپ کو پریسان کر سکتا ہے بیبھو سے تھوڑے سے آپ اس سمیمے کمجور پڑ سکتے ہیں سکڑ کے قارنوں نیس مئی تک کچھ بات کو لے کر کے من دکھی ہو سکتا ہے گپت روک کچھ پریسان کرنے کی کوشش کر سکتا ہے اس طریقوں کے جرور پریے بنے رہیں گے آپ ستر اناسک یوگ بنے گا اور کم خرچ کریں گے اس معاملے میں بڑھی آئے سکڑ جب انیس مئی کے بعد یہاں سے ایک اونڈلی کے سبتم بھاو میں یہاں پر میں آئیں گے دیوی اور سجنوں ساتھ میں بھاو میں سکڑ کے بیٹھنے کے قارن اس سمیمے آپ کو اس طریقہ سکھ پرابت ہوگا انیس مئی کے بعد اور ادھار پرکردی کے وقتی کے طور پر آپ جانے جائیں گے لوگ پر یہ بھی کہلائیں گے لوگ آپ کو خوب پسند کریں گے دھنوان کے طور پر بھی جانے جائیں گے لیکن کسی بات کو لے کر کے آپ چنتیت بھی اس سمیمے رہ سکتے ہیں اس معاملے میں تھوڑا سا چنتہ کو تیاغ دیں تو بڑھیاں رہے گا جس کا بیباہ ہو چکا ہے اس کو بھاگے کا اچھا خاصا ساتھ ملے گا سادھو سندھ کے طرف آپ کا پریم بنا رہے گا کام واصلہ کی ادکتہ رہے گی الپ بیابیچار بھی آپ کے من میں آ سکتے ہیں الکافر کا ادھار محمارنے والی بات آپ کی آ سکتی ہے سبح آپ چنچل رہے گا بھوگ بلاس کرنے کا جو ہے سواب سر ملے گا گائن بادن کے طرف آپ کا رجحان رہے گا اور بھاگے کا بھی آپ کو اچھا خاصا ساتھ ملے گا سکر آپ کے فیور میں رہے گا کچھ معاملے میں کچھ معاملے میں بے پریت رہے گا سکر کے بعد سنی کی بات کریں گے دیوی اور سجنوں سنی کنڈلی کے چوتھے بھاو میں یہاں پر میں بیراجمان ہیں کمبراسی میں ہی ہیں چوتھے بھاو میں سنی کے بیراجمان ہونے قرن کچھ پڑے سانی کا بھی سامنا کرنا پڑے گا جیسے کہ سریر میں ارزا کی کچھ کمی کا آپ کو سنی کے قرن جو ہے سو احساس ہو سکتا ہے سکتی کی کمی کچھ طاقت کی کمی کا آپ کو احساس ہو سکتا ہے کہیں سے آپ کے اوپر میں کچھ ایلی گیسن بغیرہ لگ سکتے ہیں سریر تھوڑا سا کالا پر سکتا ہے اور گصہ جلدی آ سکتا ہے تھوڑا سا کپٹی اور دھوت بدھی بھی آپ کے اندر آ سکتی ہے لیکن بھاگی کا ساتھ جرور ملے گا بھاگیبان سنی آپ کو بنا کر کے رکھے گا بات پت جنت کچھ روگ آپ کو پریسان کر سکتا ہے اور نیوٹرل بنے رہیں گے بہت زیادہ نہ ہی کسی کو فائدہ پہنچانا ہے نہ ہی کسی کو نقصان پہنچانا ہے اس پرکار کے سوچ سے آپ اس طرح میں رہیں گے پنچم بھاو میں راہو دیبتہ بیٹھے ہوئے ہیں دیوی اور سجنوں پنچم بھاو میں بیٹھے ہوئے راہو پیٹ سے سمدھت پریسانی مانسک طور پر کچھ پریسانی دھان کی کچھ پریسانی دیتے ہیں لیکن بھاگے کا ساتھیے بھی دلوائیں گے اچھا کام کروائیں گے اور ساستر کے طرف آپ کا رجحان بھی کروائیں گے کیتو دیتا ایک آدس میں ہے اور پورے مہینے ایک آدس میں ہی رہیں گے تو دیوی اور سجنوں ایک آدس کا کیتو جو ہے سو بدھی کا استعمال صحیح ڈیڈکسن میں نہیں کرنے دیتا ہے خود کے ہی نقصان کروا دیتا ہے بات جنک کچھ روگ بھی پریسان کرتا ہے اور اگر کچھ بڑی پریسانی آنے والی ہے تو اس سے بھی آپ کی جو ہے سرکچہ کرواتا ہے یہ کہ تُو عرشت کا ناس کرواتا ہے تو برشک راسی والوں کے لیے کچھ اس پرکار سے ہی ہے آپ کا راسی فل جو کیسا رہے گا ہم نے آپ کو بتایا کہ سمیں آپ کے لیے کس معاملے میں بڑھی ہیں تو کس معاملے میں خراب ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ چھوڑا سا ویڈیو رشت طور پر پسند آیا ہوگا اچھا لگا ہوگا ہم نے ایک ایک سب دو دماغ میں ہر ایک باتیں ہیں لیکن سامنے کتاب رکھتا ہوں سامنے پستک رکھتا ہوں جو کوئی چھوٹ نہ جائے تو دیوی اور سجنوں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو اچھی باتیں بتائی جاتی ہیں وہ بہت کم ہوتی ہے اور جو بری باتیں بتائی جاتی ہیں وہ ہی زیادہ ہوتی ہے اگر ایسا آپ کو بھی لگتا ہے تو آپ کو جرورت ہے اپنے جنب کونڈلی اور ہنس تریکھا کہ جانچ کروانی کہ اس کے جانچ کروائیں اور صحیح اور ایک قریر جانکاری لیں آپ کو نسچت طور پر میں اچھا کا اچھا فل ملے گا برے سے راحت ملے گا امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ چھوٹا سا ویڈیو پسند آیا ہوگا اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہے اس ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اس کے ویل آئیکن کے بٹن کو دبائیں ایک بار پھر سے آپ سبھی کا بہت بہت دھنیبات تینکیو تینکیو سوما جہند بند مہترم مولیے رادے رادے